اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو چلی تیار کرنے والے ایک مالک کا انٹریو دکھائیں گے یہ چلی جو ہم بزار سے 20 یا 30 روپے کی لے کر کھاتے ہیں نہایتی محنت سے تیار کی جاتی ہے اس سے ایک پہلی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے چلی بنانے کا طریقہ دکھا چکے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آج ہم اسی کار کھانے اسی جگہ کے مالک کا انٹریو لیں گے اور وہ اپنی زبانی خود بتائے گا کہ کتنی مشکلوں سے اور کتنی محنت سے یہ سستی چلی تیار کی جاتی ہے جسے ہم مزے لے لے کر کھاتے ہیں تو چلیے ہم مالک کے پاس چلتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ کتنی محنت سے وہ یہ چلی تیار کر رہا ہے اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان ذرا میں بتائیں آپ چلیاں کس طرح تیار کر رہے ہیں سٹے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چلی پکانے سے پہلے ان کی آگ تیار کی جاتی ہے سب سے پہلے ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ چلی آگ تیس طرح تیار کی جاتی ہے آئے آپ کو بتائیں کہ یہ کمرے جتنا بڑا تلدور ہے یہ سارا تلدور ہے جتنا بھی ہے یہ جب ہم کھڑے یہ بہت بڑا تلدور ہے کمرے جتنا بڑا ہے یہ تلدور کا وہ ہے جس میں ہم آگ تیار کرتے ہیں اور یہ دیکھیں وہ یہ کیا چیز رہ ل 있죠 یہ فنیچر بڑا اور یہ فنیچر بیٹیا ہے ہم اس کو بیٹییا ہے یہ فنیچر بتاتے ہیں یہ پیچھے چیز فائد мечت نائد ہے یہ فنیچر بھتنی UB یہ ایک بہت بڑا تندور ہے آپ تھوڑا سا پیچھے رہیں آگ ہے یہ یہ اس کے ساتھ ہم اس کو آگ کو نکالتے ہیں جیسے پڑے پڑے بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہم آگ کو نکالتے ہیں آگ کو نکال کے کوئلہ تیار ہو جاتا ہے یہ ایک آدمی پوری رات اس کو آگ کو تیار کرے ساری رات یہ پڑی ہوئی ہے یہ ساری اس میں پڑتا ہے پڑنے کے بعد پھر ہم اس کو یہ جو لوہے کے پیپ بڑے چپو کی طرح اس میں سے نکالتے ہیں اس سے نکالتے ہیں نکالنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہواہ دار ہے یہ جو پیپ لگے ہوئے ہیں یہ ہواہ دار ہے یہ ہواہ دیتے ہیں ہواہ دینے کے بعد آگ جل آئی جاتی ہے ابھی میں اس کو بند کر رہا ہوں چھیک ہے کیسکہ بہت سیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آگ جب نکالتے ہیں جی پھر ہم اس کو اس ریڈی میں کے اندر ڈالتے ہیں ادھر آئے میں آپ کو ریڈی آئی جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ خالی ریڈی آئی ہے یہ خالی ریڈی آئی ہے آپ کو بند کر رہے ہیں اس کے طرح آگ ڈالتے ہیں آگ ڈالنے کے بعد یہ چھلکے لے کر اوپر رکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ جو سٹے ہیں جلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر سٹے اس میں جھوڑ گے پھر اوپر یہ چھلکے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائے کیسے دیر لگتی ہے سٹے کو جب ہم آگ میں راکھ دیتے ہیں اس کے بعد تیار ہو رہے ہیں یہ تقریباً یہ آگ اتنی تیز ہے کہ پانچ منٹ میں ساری چلی تیار ہو جائے پانچ منٹ میں ہاں جی پانچ دس منٹ میں تیار ہو جائے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں بلکل کوئلے پہ تیار ہے یہ دیکھیں یہ ہماری چلی تیار ہے یہ دیکھیں آگ کے اندر سے ٹھیک ہے جو ایک تو ہوتی ہے نا وہ ڈرام میں عبال کے گندے پانی میں عبال کے دباتے ہیں وہ آپ چلی نہ کھایا کریں اسے وہ پانی گندہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگ میں بننے وجہ یہ دیکھیں یہ اوپر سے جل جاتی ہے یہ بڑا میند کا کام ہے چلی کا ہم نے وہ جل جاتی ہے نا آگ میں پکتی عبال کھوڑا کرتے ہیں ہم اس کو یہ دیکھیں چلی کتنی زبردست ہے آگ میں پکی ہوئی ہے آپ انجوائے کریں یہ جو لوگ ہیں بڑی میند کا کام ہے یہ خالی تھوڑا کام ہے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار خدا کے خوف سے دھرو اتنی مہنگی چلی یہ اتنی بڑا وزنی دار ریڈی ہے اس کو چلانا کونسا سان ہے جو جتنا مشکل کام ہے نا اگر بندہ جو ہے نا اتنی میند خود کرے نا اس کو پتتا چل جائے کہ بیس روپے کی چھلی بیجنا یہ ریڈی بلکل تیار ہے یہ دیکھیں بلکل سوفٹ چلی ہے آگ میں پکے بلکل سوفٹ ہوگی ہے اس طرح جیس طرح یہ سٹیم ہوگی ہے یہ سٹیم ہوتی ہے ٹھیک ہے بھائی جان بہت شکریہ بھائی اللہ السلام زندہ بھائی میور کنیمکہ پڑی ہے